موسیقی روزان و مبارک کا احتمال کیا ہے روزے رکھے ہیں تراغی میں قرآن پاک سنا ہے یا وہ اعتقاق میں بیٹھے ہیں تو انہیں ان سب عبادات کا سواب تو الگ ملے گا مگر اللہ تعالیٰ روزان و مبارک کو دو خصوصی عناوات بھی اتا فرماتے ہیں جن کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جائے گا جسے کہتے ہیں کہ لائلت الجائزہ اور یوم الجائزہ یعنی انعام کی رات اور انعام کا دن انعام کی رات کونسی ہے اور اس میں کس قسم کا انعام دیا جاتا ہے اور انعام کا دن کونسہ ہے اور کس قسم کا انعام اس میں اللہ تعالیٰ اتا فرماتے ہیں جنہاں سے اس ویڈیو میں ان دونوں کا ذکر کیا جائے گا انعام کی رات مرات وہ رات ہے جسے اُس میں شان رات کھا جاتا ہے یعنی جس رات چان راجہ کا ہے تو اس رات کو لائلت الجائلہ یعنی انعام کی رات کھا جاتا ہے یہ وہ رات ہے کہ جب بہت زیادہ جوک سے پروش چہر پیر زارم ہوتا ہے بازاروں میں رش ہوتا ہے تو بھی عید کی رات ہے سوہ عید ہے خواتین بھی مرد اور بچے بھی خریدر کے پہنچ جاتی ہیں مگر اسلامی روایات کے مطابق جو چان راتوں سے لائلت الجائلہ کہا جاتا ہے انعام کی رات انعام یہ حرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من قامہ لائلت الرئیدے اتصابا لم یمت کم بہو یمت موت القلوب آب اشارت ہمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آرمی عید کی دونوں راتوں میں یعنی عید و فطر کی رات ہے عید و فطر کی رات ہے سوہ کی نیت سے جاگا تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس ان کے قلوب بکی دل مرے گے حدیث شریف کا موصل یہ ہے کہ جو آرمی عید و فطر کی رات کو بھی جاگے سوہ کی رات کو بھی جاگے تو جس دن معاشر کا آرم ہوگا حد و قبرات ہوگی لوگ پریشان ہوں گے تو ایسے میں جو لوگ ان دونوں راتوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبارت کرتے ہیں اس میں ساری رات جاگنا مراد نہیں ہے جتنا بھی آرمی جا سکے سورت کے ساتھ تو اس دن اس کے دل کو بھی گبرات نہیں ہوگی جس دنہا طرف نفسی نفسی کارم ہوگا لوگ پریشان ہوں گے اور دل جو ہے وہ دھرک کر گلوں تک آہ پہنچیں گے کہ شاید باہر نہ نکل پڑیں اتنی وحشت کارم ہوگا اتنی گبرات کارم ہوگا تو آپ نے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آرمی عید کی دونوں راتوں میں جاگتا ہے اللہ کی عبارت کرتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے موازہ اپنے توفیق سے اپنے فضل و کرم سے روضہ رکھنے کی عبارت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو اس حشر کے دن اس کے دل کو اتمنان سکون آسل ہوگا گبرات نہیں ہوگی وہ اس کا دل زندہ رہے گا اور منہ سمعہ دیا کہ باقی لوگ گبرات کی عالم میں ہوں گے تو بہا ابھی دل دھڑ کر پھلوں تک آ جائیں شہرمانہ نکل پڑیں یعنی اس طرح کی عالم ہوگا اتنی گبرات ہوگی تو یہ انعام کی راستہ یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و سن ان سب لوگوں کو جو کہ عید کی راستہ جاتے ہیں اس قبرات سے محفوظ رکھیں گے اور آپ کی رحمت کی آغوش میں لے لیں گے اور لیلت یوم الجائلہ عید کا جو ہے وہ کیا انعام ہے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازا فیدہ کا یوم عیدہم یعنی یوم خطرہم باہا بہم الملائکتہو فکارے یا ملائکتی ما جزاؤ عجیب وفا عملہو قارو ربنا جزاؤہو اے وفا عدلہو قارو ملائکتی عجیب و ایمانی قدو فریضتی علیہم ثم خرجوا یعجیون للدعائے وعزتی وجلالی و کرمی وعلوو و اتفاق مکانی لو جیبنہم فیقورج علو قد غفرت لکم وبدلتو وبدلتو سیئی آجكم حسنات اور افیر جعونا وفور اللہ جس دن عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فقر خباتے ہیں ایتا دیکھو یہ وہی میرے بندے ہیں امام مسئول عسکر رام عدی شیف کا اللہ تعالیٰ کہتے دیکھو یہ وہی میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ آپ کسی ایسے انسان کو خریفہ بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں فصاد برپا کرے گا خلابی پھیلائے گا ہم جو آپ کی عبادت کے لئے کافی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو یہی میرے بندے ہیں جنہوں میرے حکم کی تعمیل کی ہے روزے رکھے ہیں عبادت کی ہیں اب یہ نمال عید کے لئے نکلے ہیں اور مجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے میرے عزت و جلاب کی قسم ہے مجھے میرے ملند مرتبہ کی قسم ہے کہ میں نے ان کی خطہوں کو معاف فرما دیا ان کے گناہوں کو نیکی میں بتل دیا حکم ہوگا لہو جاؤ بخشے بخشائے یہ وہ عید کا خصوصی ارام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تعاملتے ہیں پہلے تو سریسوسہ پخر کرتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جس ملدون نے اپنی ملدونی کو پوری طرح حق ادا کر دیا ہے اس کی کیا جزا ہے یعنی میں نے مثال بیانتی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ملدوں پر ایک فرض آئیت کیا تھا فریضہ آئیت کیا تھا تو انہوں نے نہیت خوبی کے ساتھ اسے پائے تکبیل تک پہنچایا ہے اب وہ میرے دروار میں آئے ہیں میرے آگے ہاتھ پڑتے ہیں مجھ سے جو ہے دعا مانتے ہیں تو بتاؤ انہوں کو کیا جزا دوں تو اسے حضرت کرتے ہیں ملدی تعالیٰ اس کی جزا ہے اس کا حق پورا پورا ادا کر دیا جائے یعنی اس ملدون کو اس کی ملدونی پوری طرح ادا کر دی جائے اللہ تعالیٰ فرماتے تم گواہ ہو جاؤ مجھے میرے قردت و جلاب کی قسم ہے بلان مرتمہ کی قسم ہے میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی گناہوں کو نیکیوں بدل دیا ہے تو کتنا ملاجر ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کو نیکیوں بدل دیتے ہیں گناہ نہیں کیا نیکی کی ہے کتنا بڑا عدل و سواب ہے اور اللہ کی رحمتہ کیا شکانہ ہے کتنی وسیع رحمت ہے کہ بندہ کو گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو باران یہ دو ایسے انعامات کا انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی انعام کی رات ہے انعام کا دن ہے تو میں چاہیے کہ ہم چاند رات کو فضول باتوں میں فضول کامنگلانے کی بجائے چند نفر پڑھ لیں چند ساتھیں اللہ کی بات کے لئے نکالیں تاکہ اس انعام کے مستحق بن جائیں جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرور محشر قائم ہوگا دبرات ہوگی تو اس ان راتوں میں جاگنے والے کا دل یہ سکورت انعام سے ہوگا اسے کس قسم نکبرانی پریشانی نہیں ہوگی اللہ کا حضور مجھوڑا آپ کو اچھے عمال کا نگی تحفیق عطا فرمائے خواہم ایمان پر فرمائے ومارینا اللہ البراہ المبید